السلام علیکم گائز امید کرتا ہوں سبھی ٹک ٹاک ہوں گے جیسا کہ آپ لوگوں کو پتا ہے پچھلی ویڈیو کے اندر ہم نے مگایا تھی اپنے شوروم کے لیے گاڑیاں جو کہ فرینکلین اور ٹریور لینے گئے ہوئے ہیں وہ جب تک آتے ہیں میں نے سوچا شوروم میں تھوڑا سا کام کرا لیتے ہیں تو ابھی ہمارے شوروم میں کام لگاوا ہے یہ مزدور کام کر رہے ہیں پوچھتے ہیں کب تک یہ کام ختم ہوگا ہیلو سلام علیکم بھائی کیا حال ہے یہ کام کب تک ختم ہوگا یار بس تین ایک گھنٹے لگ جائیں گے اس کے بعد اس کے بعد ٹھیک ہو جائے گا آپ پہلے کام کر لیں پھر بتانا ٹھیک ہے آپ سنو بھائی کیا حال ہے ہاں صاحب جی میں بالکل ٹھیک اللہ کا شکر وہ میں کہہ رہا تھا زر ہم کو چائے تو منگا دو یار اچھا یار چائے منگا دیتا ہوں آپ کو کون سی ٹینشن کی بات ہے ہاں صاحب جی میں ذرا تیز ہوتا جا رہا ہوں نا اب دیکھیں میرے بولنے کی وجہ سے مجھے نان سموسے پکوڑیاں بسکوٹ کیا کم مل جا گا یا سے او بھائی مہربانی کرو صرف چائے ملے گی زلیل کے بچے کام کرتے نہیں ہیں ان کو چائے پکوڑیاں دے دو زلیل کا بچہ ابھی میں جاتا ہوں آپ لوگ سوچ رہے ہوگی کمرے کے اندر کیوں جا رہے ہو تو بتاتا ہوں کمرے کے اندر میں بات کرنے جا رہا ہوں جیمی کی ٹیچر کے ساتھ آپ لوگ سوچ رہے ہوگی جیمی کی ٹیچر کے ساتھ کیوں بات کرنی ہے بھائی وہ میری محبت ہے میں ان سے محبت کرتا ہوں تو کال کرتا ہوں ان کو کال اٹھاتی ہے نہیں اللہ کری اٹھا لے چڑتی بہتا ہے نا میرے سے ایک تو پگلی ہیلو اسلام علیکم ہیلو مسینی ہیلو جی موالیکم سلام کون بات کر رہے ہیں جی میں جیمی کے فادر بات کر رہا ہوں کتنے سارے فادر ہیں جیمی کے اوہ ساری ساری جیمی کا فادر بات کر رہا ہوں اچھا اچھا جی سر بولیں کیا کام آپ کو جی کام یہ تھا کہ جیمی پڑھ رہا ہے کہ نہیں کیا مطلب ہے پڑھ رہا ہے کہ نہیں آپ فادر ہیں اس کے آپ کو نہیں پتا کہ کیسی پروگرس آپ کے بچے کی نہیں دیکھیں وہ میرے سامنے تو بہت زیادہ پڑھتا ہے ہر وقت پڑھتا رہتا ہے پتا نہیں سر کیا پڑھتا ہے مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آتی روز ٹیسٹ میں فیل ہوتا ہے آپ کا بچہ اور آج بھی سکول سے وہ اپسنٹ ہے دیکھیں اسے انگلیش اتنی آتی ہے میں نے اس کی رنگ ٹون لگائی ہوئی ہے اتنی انگلیش آتی ہے اس کو آپ کو پتا نہیں ابھی اچھا میرے سامنے تو کبھی انگلیش نے بولی اس نے جب بھی بولتا ہے یہی کہتا ہے میں آئے گو ٹو ڈرنک واشروم دیکھیں وہ تو یہی تو مجھے سکھا رہا تھا وہ یہ میں نے اسے سیکھا ہے دیکھیں انگلیش اس کو بہت آتی ہے ماشااللہ واہ سر واہ پھر تو آپ کو بھی بہت زیادہ انگلیش آتی ہے مجھے یہ سمجھ نہیں آتی پتا نہیں مجھے اس نے سکھایا ہے یہ سامپ ہوتا ہے جو اس نے مجھے سب سکھایا ہے جی جی سر اندازہ ہوگی ہے کتنا پڑے لکھے آپ اور کتنی انگلیش آتی ہے آپ کو جی جی خیر آپ کو کال کیے ہم نے غرور نہیں کرتے ہم کال کر دیتے ہیں سیدھا یہ تو تھرک پن ہے نا آپ کا مطبع اتنے تھرکی ہو جاتا ہے کچھ پتا نہیں آپ کو کہ آپ کے بچے کی ٹیچر ہوں میں یار دیکھیں آپ تمیز سے بات کریں میں آپ کو بچے کی پراغرس پوچھ رہا ہوں بچے کی پراغرس پوچھنے کے لیے آپ کو پی ٹی ایم میں آنا چاہیے تھا جو کہ آپ نہیں آئے بلکل بھی دیکھیں آپ نے کہا تھا میرا نمبر لے لے آفیس سے تو میں نے آپ کا نمبر لے لیا مطبع یہ مطبع نہیں تھا میرا میں چاہ رہی تھی کہ بچے کی پڑھائی ڈسکس کریں اور آپ دیکھیں اپنے پرسنل میٹرز دیکھے بیٹھ گئے ہیں دیکھیں پرسنل میٹر نہیں ہوتا انسان کی زندگی ہے آپ بھی انسان ہے میں بھی انسان ہوں تو ایسے باتیں ہوتی ہیں ایسے اب میں ڈسکس نہیں کروں گا آپ کے ساتھ تو کس کے ساتھ کروں گا بچے کی پڑھائی ہیں دیکھیں مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آپ یہ بچے کی پڑھائی اپنی وائف کے ساتھ ڈسکس کیوں نہیں کرتے کس طرح مطلب کس طرح کے پیرنٹس ہاں پ لوگ نہ آپ کی وائف کبھی آئی نہ کبھی انہوں نے جمی کی سٹاڈیز کے بار میں کچھ ڈسکس کیا جی ضرور کرتی ضرور کرتی وہ ڈسکس اگر وہ زندہ ہوتی اہاں 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 ام سو سوری سر مجھے نہیں پتا تھا کہ جمی کی it's okay ابھی تو آپ رو رہے تھے جی جی رو ہی تو رہا ہوں بیچ بیچ میں ہسی نکل جاتی جی ہسی نکل جاتی ہے آپ کو آپ کی وائف کے مرنے کا کوئی دکھ نہیں ہے بہت دکھ ہے بہت دکھ ہے کیا ہوا تھا کیسے ڈیٹ ہوا تھی جمی کی مدھ کی جی دیکھیں ایک دن پتا کیا ہوا ہے رات ہوئی ہے اچھا پھر صبح ہوگی نہیں نہیں صبح نہیں ہوئی رات میں وہ سوئی ہے اچھا پھر فوت ہوگی ساتھ ساتھ سوگی نہیں نہیں سو ہی نہیں تھی سبات اٹھی تھی چڑے لو کی طرح بال کھول کے بیٹی ہے مجھے کہتی ہے ناشتہ باہر سے لا دو ناشتہ لا دو ایسے کر کے کہہ رہی تھی اچھا پھر سر تو میں نے کہا کہ یہ میں ناشتہ لے کے آیا تو کھا گئی ناشتہ اچھا پھر ایک روٹی کھائی نہیں ایک کھائی اس کے بعد دوسری کھائی اس کے بعد تیسری ایسے لگتار کھاتی گئی سارا ناشتہ ختم کر دیا اور میں بیٹا رہا پھر پھر میں کیا نیا ناشتہ لینے گیا تو اتنی دیر میں آیا تو وہ بیڑھ کے اوپر لیٹ کے پھر مر گئی سو رہی تھی تو پھر میں نے اس کو اٹھایا پھر مر گئی اور پھر وہ اٹھے نہیں رہی تھی وزن زیادہ ہو گیا کھانا زیادہ کھایا تھا نہیں نہیں اٹھ گئی دنیا سوٹ گئی بہت دکھوا سن کے سر اب روئے تو نیرہ کیسے کٹو کی طرح رو رہے ہیں آپ یار اتنا اچھا رو رہا ہوں دیکھیں انتنا اچھا رو رہا ہوں آپ کو احساس نہیں ہو رہا کیا آپ رو رہے ہوتا ہے اچانک سے پھر آپ صحیح ہو جاتے ہیں پھر آپ رونے لگ جاتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں آپ اموشنلی ہینڈی کیپ کہہ رہے ہیں مجھے نہیں دیکھیں آپ کو ترس نہیں آرہا کوئی غریب کی بیوی مر گئی دیکھیں آپ کی بیوی کو مرے دو سال ہوگی مجھے سمجھ نہیں آرہی آج آپ کیوں رو رہے ہیں کیونکہ میرے بچوں کا کوئی والی وارث کوئی ان کو سنبھالنے والا نہیں ہے سر آپ دوسری شادی کر لینا کوئی تیار ہی نہیں ہوتی آپ ہوں گی کیا بتتمیزی ہے میں کہہ رہا تھا کہ آپ پڑھائیں گی نا میرے بچوں کو جی جی میں پڑھاؤں گی آپ کے بچوں کی ٹیچر ہوں تو بچوں کو پڑھاؤں گی بس اب میری ٹنشن ہل ہو گئی جی سر میں جیمی کا خیال رکھوں گی مجھے سمجھ نہیں آرہی کہ میں کیسے آپ کو سوری کروں ایکشیل میں جیمی کو اس دن ڈانٹا تھا مجھے نہیں پتا تھا کہ جیمی کی ماما نہیں ہے اس دنیا میں نہیں تو میں کبھی نہیں ڈانٹی اس کو کوئی نہیں جس کی ماں نہیں ہوتی اسے سب ڈانٹ ہیں سر پلیز آپ رویں تو نینا میری حسی نکل جائے گی کیا کیا بولا آپ نے جی سر وہ کچھ نہیں بولا کسی نہیں بولا آپ بھی ایسا ساری باتیں کر کے آپ کہتے ہیں کچھ نہیں بولا دیکھیں یہ پرانی عادت ہے لڑکیوں کی اچھا بہت لڑکیوں کو جانتے ہیں لگتا ہے آپ نہیں نہیں آپ کوئی جانتا ہوں صرف میں تو اور ایک اپنی بیوی کو مجھے کیسے جانتا ہوں آپ ٹیچر ہیں میرے بیٹے کی اچھا اچھا آپ کی بچوں کی طور پر بھی بہت سی ٹیچر ہیں تو سب کو جانتے ہوں گے آپ ہاں سب کو جانتا ہوں سب کے نمبر لے نمبر میں ان کو کال کرتا ہوں اور پوچھتا ہوں سٹڈی کے بارے میں اسی طرح پوچھتا ہوں گے مجھے سمجھ آ رہی ہے آپ کی باتیں بس ٹھیک ہے میں کال کاٹ دیتا ہوں میری تو بیوی نہیں ہے دنیا میں کوئی ہے نہیں میرا اپنا دیکھیں سر آپ کی بیوی نہیں ہے بچے تو ہے نا آپ کے ان کے لئے جینا ہے آپ کو جی جینا ہے مجھے بالکل جینا ہے مجھے جینا ہے تیرے بینا جی سر امسو سر یہ گانا میں نے آپ کے لئے لکھا تھا میرے لئے کیوں لکھا تھا اپنی بیوی کے لئے دیکھتے آپ دیکھیں آپ بچے کی ٹیچر ہیں آپ کے لئے کوئی ڈیڈیکیٹ ہونا چاہیے تو وہی نا that's my point کہ میں بچے کی ٹیچر ہوں آپ کی بیوی نہیں ہوں تو ڈیڈیکیٹ کر رہا ہوں میں آپ کو دیکھیں کوئی بات نہیں ہو اتنا رومانٹک اور واہ ہے آپ کی سمجھ کا گانا آپ ڈیڈیکیٹ کر رہے ہیں ایک تو بھولنے والا گانا ہے مجھے بھولتا بھی نہیں ہے اور میری بیوی بھی مر گیا اور میرا کوئی اپنا بھی نہیں ہے دیکھیں آپ ایسے روئیں گے نا تو میں کال کاٹ دوں گے میری کانوں میں درد ہو رہا ہے ٹھیک ہے کاٹ یہ دنیا ایسے کرتی ہے میرے ساتھ آپ بھی کر لیں گے تو کیا فرق پڑے گا مجھے اچھا سر دیکھیں میں جمی کا خیال رکھوں کہ میں اسے پڑھاؤں گی ٹھیک ہے یہ کی نا آپ نے دل کی بات آپ تو رون ہی رہے تھے اتر ہو رہا ہوں میرے دل کی آواز تھی دیکھیں نکل آتی ہے نکل آتی ہے میری کلاس ہو رہی ہے میں پھر کل میں ملنے آجا ہوں کس خوشی میں بچے کی پروگنس دیکھنے کل میرا آف ہے تو ملنے آب بشک آجائیں میری کلاس ہو رہی ہے تو کلاس کا ٹائم ہو گے میں پھر بات کروں آپ سے خیال رکھنا میرے بچوں کا جی سر شور اتنا گندر ہوتا ہے کیا بولا آپ نے نہیں نہیں سر وہ رنگ ٹون تھی ہاں مجھے پتہ لگ گیا ٹھیک ہے دل ٹوٹ گیا میرا چلو بھئی کیسا رو ہے آپ کا بھائی بولے مزے کا کھانا جو تھا کیا مطلب ہے نہیں مزے کا تھا یار مزے کا ہی نہیں تھا مزے کا ہی نہیں تھا جو یار ایسی باتیں تو نہ کر دیکھ میرے پورے ڈیڑھ سو روپے خرچ ہوئے جون صاحب نے جگیوں سے مجھے کھانا کھلایا تو یار اتنا بڑا ہوتل تھا دھابا کہتا ہے اس کو یہ مارا کلچر ہے بیٹا تمہیں کچھ نہیں پتا کتنے مزے کی ڈال تھی ہیں اوپر ساتھ جو انہوں نے پیاز کٹ کے دیئے ہیری مرچیں مزے کی تو تھی یہ بات ہے ہے پر دیکھیں نا تھوڑا سستا تھا نا تو بیٹا سستا تمہیں کیمہ سے کیا لینا دینا ہے پیٹ بھر گیا تمہارا الحمدللہ پڑھو شکر کرو اللہ کا یہ عجیب حرکت ہے بھئی تم لوگ کی آج ہوتے چلو شابش چلنے نہیں ہو رہا اتنا کھا دیا اس نے موٹے نے موٹے جل دیا جار مامو تھوڑا سستا کھایا اور کہہ لیں جو مجھے پسان ہی نہیں آیا تو تو نخرے تھوڑے کرتا نا بیٹا کھا لیتا ہے نا پیٹ بھر کے کھاتا میری جے میں تو ڈیڑھ سو روپے اور بھی تھا میں ترے لیے اور بھی پیسے دے دیتا تو مامو میں نے دیکھنے طولت سکھایا تو میرا دیلی طولت سے تھا تو کیوں بیٹا تو تو اتنا سارا کھاتا ہے تو تو ہم سب کے اسے کا کھا جاتا ہے پھر بھی کہتا ہے میرے پیٹ میں ابھی بھی جب ہے آج کیوں تھوڑا کھایا دیتے نا مامو نے فیل مجھے کہنا ہے کہ تنہیں لوٹی کے دل سے کھائیے اچھا تو دوپیر کا کھانا ہے تمہیں ماما کے ساتھ کھانا ہے تو ماما کے پاس کھاؤں گا نا آہ تاویدار بچہ اچھا یہ کام کرنا ماما کو بولنا میرے لیے بھی بنا لے ہیں بڑے دن ہو گئے ہیں باجی کے ہاتھ کے کھانے کھائے ہوئے ٹھیک ہے ماما کو بولوں گا آپ کے لیے بھی ناستہ بنائیں آہ ٹھیک ہے مجھے لگا پتہ نہیں کیوں نہیں کھا رہا شاید ہے عشق ماشوکی کا چکر ہو گیا ہے نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہوتی مامو ایسی کوئی بات نہیں ہو سکتی نہیں ایسی باتی آپ کو جیمی بانزہ نہیں کرتا کیوں بیٹا اتنا چھکا سا ہینسوم ہے تیرا پیٹ بھی اتنا بڑا ہے کیوں نہیں ہوتی ایسی باتیں ایکسیڈنٹ ہو گیا وہ دیکھ کیا ہو گاڑی کو ایکسیڈنٹ ہو گیا اللہ ماف کرے اوہو اچھا بتا میں کیا کہہ رہا تھا کیا کہہ لے تھے آپ کہہ لے تھے کہ آپ کے لیے بھی کھانا بناوں ہاں میں لیے بھی کھانا بنانا اور بیٹا یہ تیرے سکول میں ٹیچرز کیسے ہیں کیسی پڑھائی ہو رہی ہے ٹیچرز کیسا پڑھاتی ہیں اچھی ہیں اخلاق کیسے ہیں آج تو میں سکول نہیں گیا تھا آپ نے جو چھٹی کڑھائی مجھے سوڑوم کے لیے تو بیٹا پکا دونی سکول چھوڑ دیا نا مطلب میں ڈیلی روٹین کا پوچھ رہا ہوں آج کا دونی پوچھ رہا جی جی لوز بڑی پیاری ٹیچریں آتی ہیں اچھا صحیح ٹائٹ پیس کیا ملو ملو اچھی با ہے آپ باپردہ جی 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 آتی ہیں پیاری سام ستلی نیک اچھا صحیح ہو گیا تو اچھی خوبصورت جی جی خوبصورت ماشاللہ اچھا صحیح ہو گیا بیٹا اچھے بات ہے ٹھلائے بچاچو گاڑیاں نے آئے ہیں آو بیٹا وہ گاڑیاں لے آیا جا چل دیکھتے ہیں کوئی ڈیمیج بغیرہ نہ کرتی ہو بڑے نے چھیک مامو آلو چلو بھائی ٹرک سے گاڑیاں بھی تو آلی ہیں واہ جی واہ گاڑیاں تو لے آیا بھائی ہا لے آیا یار کیا ہو گیا ٹینشن یہ کیا کر دیا گاڑی کو کیا کیا اتنی مہنگی گاڑی تھی بھائی یار غلطی سے ہو گیا بیٹے میں نے کچھ نہیں کیا یہ تریور کو میں بول بھی رہا ہوں دھیان سے جا بیٹے چاچا جی آپ سے تو میں نے پوچھا ہی نہیں ہے بیٹے بیٹے کر کے آپ سب کو بے وکوف بناتے ہیں کیا سمجھتے ہیں آپ یہ تریور کو گاڑی چلاتے ہیں میں نے نہیں دیکھا آتا کس نے ایک سکرچ نہیں مارا کسی گاڑی پہ بیٹے یہی چلا رہا تھا بیٹے گردے بچوا کے نا تو اس کا خرچہ پورا کراتا ہوں صبر کر رہا ہے بیٹے بیٹے چھوڑ دے بیٹے آپ نے کیا نا آپ نے کیا نا بتا دیں میں نے کچھ نہیں کیا بیٹے یار بات سن چھوڑ دے بابا جی کو یہ لے پکڑ دس ہزار روپے یار کیا بکواز کر رہا ہے مطلب یہ اسی بابے کا کرتو تا ہے ہاں یار چھوڑ دینا مائیکل کے سامنے نہیں بولی ہو اچھو چلو بیس ہزار میں ڈیل ڈان کرتا ہے بیس ہزار نہیں دس ہزار پر ٹھیک کہ پھر مائیکل ادھر آئیے دیکھ بابے نے کیا کیا ہے یہ اس کے ساسر نے ہے پندرہ ہزار نہ تینی نہ میری پچی ہزار بیٹے میں اس کو اپنی بیٹی کا رشتہ دے رہا ہوں اتنا تو بنتا ہے دیکھو میرا ترک بھی توت گیا ہے بیٹے میں گریب ہاں ہاں اتنا تو بنتا ہے آپ بیٹی کا رشتہ دے رہے ہیں بھوکا ننگا کر دے ہمیں ہماری کپڑے بھی اتار کے لے جائے آپ نہیں بیٹے اتنا بے سرم نہیں ہوں بیٹے جتنی شرم ہے نا آپ میں وہ تو مائیکل بتائے گا آپ ہی صبر کریں پاپا کدھل ہے یار پاپا کدھل ہے اسلام علیکم انکل کیا حال ہے والیکم سلام چھوٹے گلاس پانی تو پلا دو یار کب سے پسینہ آ رہے ہیں مجھے سپر کلی نے تجھے پانی پلا دوں ادھر اس کام کے لئے تو میں آئے ہوں یار پاپا ہی نہیں ہے میلے ادھر بھائی بتائیں نا میلے پاپا کی دل ہے بھائی پتتمیز لونڈا ہے یہ صاحب کا اچھا پانی دیتا ہوں نا آپ کو بتائیں تسری میلے پاپا کی دل ہے وہ تیرے پاپا ادھر سوپوں پہ بیٹھا ہوئے پسٹ رکھ کے اچھا پانی کون صاحب کو دو نیمو بانی نیمو پانی نہیں ہاں بیٹا نیمو پانی دے دو بیچ میں چینی شینی ڈال کے چاہ لے دیتا ہوں بھائی نیمو مانی سکل دیکھئے تونے اپنی ایک تو میں خود نیمو بنا ہوں ملے پاپا اسلام علیکم آگے زلیل کے بچے جی پاپا آگے ہوں آپ کو ہی بچے ہوں بکواس نہیں کر ٹھیک ہے نا زیادہ فری نہ ہوا کر پاپا ہم گاریاں لے آئے ہیں اچھا اچھا میں آ کے دیکھتا ہوں آج ہیں پاپا ادھر آپ نے نئی گاریاں لائی ہیں اچھا اچھا میں آ رہا ہوں چالو یار میں تو دیکھو میں نے خود ہی نہیں دیکھی جو ہم کی نئی گاریاں آئی ہیں ہم نے تو نئی گاریاں سور ہم کی لئے منگائی ہیں بانڈ ہوگے آپ کیا کریں گے ہم لوگ اب نہیں بچ سکتے ہم میں باتا رہا ہوں آئیکل نے ہم سب کی خال اتار دینی ہے یہ کیا ہو گیا یہ ہم کی گاریاں پر کیا ہو گیا یہ ایک منٹ مجھے پاپا کو بتانے پڑے گا جیمی جیمی دارا بیٹا آلو مامو ہے جیمی پاپا پاپا کیا آپ مصیبت ہو گیا بھئے ایک منٹ مجھے حساب کرنے دے پیسوں کا پاپا جو آپ حساب کریں آپ کو ابھی بتے چلے گا جو ہم کی گاریاں نے وہ ساری ٹریاو چاچو نے اور بابے نے ٹھوک لائی ہیں تو زلیل کے بچے کیا بھکاوس کر رہے ہو میں رکو آ کے دیکھتا ہوں پاپا آئے تو صحیح نہ آپ کو پھل پتے چلے گا زلیل کے بچوں کیا کیا گاریوں کے ساتھ پاپا زلہ جاہیں تو صحیح نہ آپ کو پھل پتے چلے گا جھوک کیا ہے انہوں نے گالیوں کے ساتھ زلیل کے بچے ہیں پورے زلیل کے بچوں کیا کیا ہے میری گاڑیوں کے ساتھ صحیح تو لگ رہی ہے یار اب کچھ نہیں ہو سکتا میں بتا رہا ہوں مائیکل کو سب پتا چال جائے گا بس بیٹو پوجہ یار چھوڑ مائیکل آگیا ہے اوہ زلیل کے بچے کیا کیا ہے بابے یار بیٹے بیٹے یار میں نے کچھ نہیں کیا یار بیٹے یار انہوں نے کچھ نہیں کیا وہ میں گاڑی چلا رہا تھا تو تو چپ کر زلیل کے بچوں کیا بکواز کر دیا میری گاڑی کو زلیل کے بچوں اتنی مہنگی گاڑیاں کروڑوں کی گاڑیاں یہ یار سبر رکھ مائیکل سبر کیا رکھوں فرینکلین دیکھ رہا ہے تو ساتھ گیا و تک کتے کے بچے تجھے شرم نہیں آئی کیا مجھے کیوں گالیاں دے رہا ہے بھائی یہ تیرے بھائی نے کہا تھا خود ہی تو بول رہا تھا میرا بھائی ڈرائیو کرے گا اپنا بھائی تیرا لے کے آیا اور یہ بابے کے ساتھ تھا تُو نے کیے ڈرائیو ڈرائیو ہاں یار میں چلا رہا تھا گاڑی بس ٹھیک ہے زلیل کے بچوں کرو یہی بزنس ہوں گے تمہارے گاڑیاں لاؤ ٹھوکو باپ کا پیسہ ہے نا تمہارے بس ٹھیک ہے یہی حرکت کرو گاڑیاں آگے لگا دو ادھر میں گھر سے بچوں کا پیٹ کاٹ کاٹ کے پیسے لگا رہا ہوں وہ شو روم کے اندر شو روم چلے گا اور تم کیا کر رہے ہو یار پھر بھی جمی کا پیٹ تو اتنا بڑا ہے زلیل کے بچے آن کامیڈی سوجھ رہے ہیں تجھے اتنا بڑا نقصان کر کے آ رہے ہو تم لوگ یار معاف کر دیں بائیکل یار غلطی سے ہو گیا یار میں نے تمہیں بھائیوں کی طرح سمجھا ہے میں نے کہا بھائی ہے میرا ٹریور ٹھیک ہے کوئی مجھے ٹرسٹ تھا تمہارے اوپر میں نے کہا گاڑیاں جا رہی ہیں حفاظت سے آئیں گی اور زلیل کے بچے تم لوگ یہ کر کے آ رہے ہو اب یار میری گلتی نہیں ہے نا دیکھ میں گاڑی چلا رہا ہوں اب یک دم مجھے کلچ کی جگہ ریس دب گئی مجھے پتا ہے جو ریس دب گئی زلیل کے بچے مجھے پتا ہے سارا کام اس بابے کا ہے اس بابے کو تمہیں آج جان نکال دوں گا نہیں نہیں بابا جی کو نہیں یار بابا کیوں کھوڑ دے یار بابا جی پچھوڑ دے مار اس بابے کو میں کہہ رہا ہوں سر کھول دے اس کا بڑے کا یہ بابے کا اتنا ساگا کیوں بن رہا ہے یہ تو بتاؤ پہلے مجھے کیا ساگا بن رہا ہے بابے نے رشتہ دینا ہے بابا اس کو بڑی لالج دے کے پھر رہا میں کہہ رہا ہوں تجھے یہ تیرے بھائی کے کپڑے بھی بیج کے کھا جائے گا اس کے گردے بھی بیج کے کھا جائے گا جو کچھ اس کے جسم میں سب بیج کے کھا جائے گا بیتے نہیں بیتے زلیل کے بچے بابے تجھے میں ایک تھپڑ لگاؤں گا بزرگ آدمی ہے لحاظ کر رہا ہوں تیرا گاڑیوں ٹھوک کے لارہا ہے اب یار چھوڑ دے نا بزرگ آدمی ہے تمیزی نہ کر تیری وہ کچھ یاد دلا دوں گا بھڑے زالے تُنے اتنی گاڑیوں ٹھوک کے لے آئے چھوڑ دے یار مائیکل مائیکل یار تھنڈا ہو جاؤ تھنڈا کیا ہو جاؤں زلیل کے بچے برف کالوں میں یار برف سر پہ رکھ لے سر پہ رکھ لے تیرے موہ پہ چپڑ لگاؤں گا زلیل کے بچے بابے کے ساتھ گیا اتنی تو بابے کی زندگی کی کمائی نہیں ہوگی جتنے کی ایک گاڑی ہے بیتے بس ہو گیا اتنا خوددار میں بھی ہوں بیتے یہ نہیں چلے گا ایک گاری ٹھک گئی تو اتنا بول لے ہو بیٹا گریب ہوں لیکن انسان تو ہوں نا بیٹا ہاں انسان ہے تو اس کا مطلب یہ ہے دوسرے کی گاڑیاں ٹھک گلاو بیتے ایسے تو نہیں کرو بیتے ٹھیک ہے بیتے میں جا رہا ہوں پیسہ دے دیں ٹریور بیتا اس کو پیسہ دے اور آ جا تو بھی تیری کوئی عزت نہیں ہے بیتے یہاں پر تو انسانوں کی عزت کئی نہیں پتا میں تو اسے اچھا شریف انسان سمجھتا تھا میں بھی آپ کو شریف انسان سمجھتا تھا مجھے لگا ٹرسٹ کیا بزرگ آدمی ہے اس کو نوکری دیتے ہیں اس کو پیسہ دیتے ہیں یہ ہماری گاڑیاں آرام سے لے آئے گا سیف گاڑیاں لے کے آئے گا پر نہیں ٹھوکتا پھر رہا ہے کٹنگ کر رہا ہے ٹرک کے اوپر سلیل کا بچہ شلے یار بابا جیش اسے پیسے پیارے ہیں اسے رشتے پیارے نہیں ہیں اسے بھائی پیارا نہیں ہیں اسے بزرگوں کا اترام نہیں ہیں اب تقریر نہ کر گاڑیاں ٹھوکتے ہوئے سمجھ نہیں ہے بھائی پیارا نہیں ہے اب تو چپو کالے حبشی تو چپو جا میں موہ توڑ دوں گا تیرا سالے تو تو ساتھ تھا نہیں نا کالا فرینکلن سلیل کا بچہ تو بھی ساتھ پر رہا ہے چارے ساتھ جا رہے ہو وہ اور سلیل کا بچہ مجھے ابھی آ رہا ہے موٹا ٹھوسا آ کے مجھے بتا رہا ہے بھائی پاپا آپ گاڑیاں ٹھوک کے آگئے ہیں زلیل کے بچے تمہارے موہ پہ چماٹ لگاؤں نا زلیل کے بچے سارے مر جاؤں ادھر چل فرینکلن اب تینوں چلتے ہیں بلکہ جمی کو بھی ساتھ لے لیں چاروں جاتے ہیں چوڑے جائے اپنا پیسہ کھائے پیسے کو کھائے اور پیسوں سے باتیں کرے اس کے لیے مائنڈ ہی نہیں رکھتے جا جاؤ دفعہ جو یہاں سے صحیح کہہ رہا تو چال آ ٹھیکے بیتے ٹھیکے بیتے بڑا پشتاؤ گے ہمیں چور کر جاؤ گے زلیل کے بچے بابے تجھے تمہیں ادھر زمین کے اندر اتار دوں گا شورم پہ تیرا مزار بناوں گا بیتے ٹھیکے تجھے کوئی تمیز نہیں ہے پسرگوں سے بات کرنے کی زلیل کے بچے ابھی تھوڑی دیر تک تو بھی اس کی بیسٹی کر رہا تھا ابھی تُو نے میری بھی بیسٹی کیا میری غیرت جاگ گی ہے تیری غیرت جاگ گی ہے سوئی وی قوم زلیل کے بچے چرسی گئے ہیں گاڑیاں لینے گاڑیاں لے کے آئیں گے زلیل کے بچے چرس کے ٹھیکے لگا کے سوئے ہوئے تھے تم لوگ پاوڈر کے ٹھیکے لگا کہ تُو سویاوا تھا تجھے نہیں پتا تھا کہ تیری شپمنٹ آ رہی ہے خود چلا آتا تھا ہمیں دان رہے خود دیدار میٹ کے جو تُو کرتا رہتے ہیں مجھے سب بتا ہے چاہ کرتا رہتا ہوں میں یہاں پہ کیا کرتا ہوں میں عشق کرتا ہے تُو ہمیں نہیں پتا کیا کتنے چکر چل رہے تیرے محالے میں ہر لڑکی کے ساتھ چکر ہے تیرا لڑکیوں کے ساتھ چکر ہے میرا زلیل کے بچے شرم تم لوگوں کو آتی نہیں ایک نقصان کر کے آگے میرے ساتھ بکواس کر رہے ہو لڑائیاں کر رہے ہو تم لوگوں کو پتہ نہیں گاڑی ہے ٹھو کیا آ رہے زلیل کے بچے ایک کروڑی کی پرائیم منسٹر کی وہ گاڑی ہے کل پرائیم منسٹر اس گاڑی کو لینے آ رہا تم لوگ کیا کرو گے چھوڑ اسے پیسے پیارے ابھی بھی ہماری بیشتی کر رہے ہیں چل چھوڑ جا میں تب تک تمہیں نہیں جانے دوں گا جب تک پیسے نہیں دے کے جاؤ گے مجھے اس گاڑی کے ہاں میں لے آتا ہوں پیسے بہت تجھے پیسے پیارے یا پیسے لا کے دے یا پرائیم منسٹر کے لیے نہیں گاڑی لا کے دے مجھے آج کے آج ٹھیک ہے نا نہیں گاڑی میں تجھے لا دوں گا تو فکر نہ کر چاہے فرینکلین اور تُو دونوں اپنے گردے بیچو اس بابے کو پورا بیچ کیا مجھے نہیں فرق پڑتا ہے دس روپے کا یہ بابا اس کو بیچ کیا دس روپے ملیں گے بیٹا اتنی بات نہیں ہے بیچ کے تو آ میرے پیت میں اتنے ہیرے میں نکھائیں اور اس کے جو پیسے بنیں گے زلیل کے پچے ٹکلے تیرے سر پہ ماروں گا ایسے سسدی کامیڈی نہیں کر رہے ہاں پہ جا یہاں سے ٹھیک ہے بیٹے چلو یار ہماری کوئی عجت نہیں ہے ترک میں بیتھو سارے اس موتے کو بھی لوڈ کرو چلو وہ بھی بیتا ہے میں نے کتنی بار بولا ہے لیلے نہیں تجھے تو ابھی پیسے بچانے ہیں پیسے قبر میں لے کے جائے گا کیا لے جاؤں گا قبر میں زلیل کے پچے گاڑی یہاں ٹھوکو تم لوگ میں ابھی لگا ہوں گا جاؤ یہاں سے بسکار چل ٹرائور بہت ہوگی ہے بہت کتو والی ہوگی چل جیمی کو ساتھ لیلے جیمی کو بھی کھا جائے گا یہ چل پاپا کس کے ساتھ گھسہ کارڑے ہیں جہاں کے پاپا کو خس کرتا ہوں پتہ نہیں کیا ہوگی نا میرے پاپا کو ملے پاپا کیا ہوئے بکواس کر کیا بات ہے پاپا بات تو سنے نہ ملی بھونک نا زلیل کے بچے پاپا بھولو نا جیمی سے تو آرام سے بات کر یار وہ بچے ہے جیمی سے کیا آرام سے بات کروں بھونک کیا بات ہے پاپا ہم کی گاریاں کتنی پیاری آئی ہیں نا زلیل کے بچے دان نکال رہا ہے تکا آگے سے کتر کے بچے مار کیوں رہا ہے اس کو بھائی تو یہ کیا بات تمیجی ہے تکا آگے سے اس کو کیوں مار رہا ہے بھائی تو اس کو کیوں مار رہا ہے یہ تو بس ہو گیا بس ہو گیا بہت ہو گیا کیا بس ہو گیا کیا بس ہو گیا زلیل کے بچے اب تُو ہاتھ اٹھائے گا بھائی بھائی ہاتھ ہاؤ گا بس کر زلیل کے بچے شرم یہاں تھی تجھے بیار بس کر دے بچے کو تمہار رہا ہے بچے کو مار رہا ہے وہ بھقوس کر آگے سے مزاق اڑا رہا ہے میرا کہاں مزاق اڑا رہا ہے اس نے بولا ہے وہ بچہ ہے وہ نہ سمجھے نہ سمجھے تو کچھ بھی بولے گا کیا کچھ بھی بولے گا تو یا گالی نہیں سنیا میرے مو سے علیل کا بچہ بڑا آیا بھائی پر اب بدماشیاں دکھائے گا ایک ہے تو بھائی کے پیسے ضائع کر دی ہیں اب بدماشیاں دکھائے گا چلے بابا جی چلے ہوں چلے بیتے بس ٹھیک ہے یہی دنیا ہے بیتے ایسے ہی کرتے ہیں لوگ پیسے آجائیں تو گھمن دکھاتے ہیں جاؤ جاؤ شاباش نکلو مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے تم لوگوں کو رکھنے کا جا رہے ہیں جا رہے ہیں زیادہ ایٹیٹیوٹ دکھانے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے جا رہے ہیں میرا بیٹا آنے کی ضرورت بھی نہیں ہے ایسے باپ کو تو بندہ زمین میں اتار دے کیا اتار زمین میں اتارے گا تو اتار تم لوگ سارے اتار ہو زلیل کے بچوں اتار دیا تم لوگ انہیں اتار ہوگی کیا تیرے اوپر تو بندہ مٹی ڈال دے سالے کوئی رشتوں کا لحاظ نہیں ہے تجھے بھانکتا چلا جاتا ہے نہ بڑے کی تمیز ہے نہ چھوٹے کا لحاظ ہے تجھے اب پرائم منسٹر نے جو مجھے پیسے دیئے تھے وہ پہلے مجھے دو نا تم لوگ پھر چلے جانا دیکھے جائیں گے سالے تجھے پیسے دیکھے جائیں گے ہاں ٹھیک ہے اپنے گردے بھی بیجنے پڑے نہ دماغ آنتے سب بیجھ کے تجھے پیسے دیکھے جائیں گے سالے تجھے ہاں بیتے خوددار لوگ ہیں ہم لوگ یہ بچے جو ہیں نا یہ میرے بچوں کی طرح ہیں ٹھیک ہے نا تم بھی میرے بچوں کی طرح بیتا بات پیار محبت کی تو بعد میں ہوتی ہے پہلے بات انسانیت کی ہے بیتا اس میں تو انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں ہے جانور ہے جانور ہے سالہ میں تو اسے بہت اچھا سمجھتا تھا بیتا ہاں اچھا سمجھ دیتے تو کیا کر لیا تم لوگ نے گاڑیاں ٹھوکے لارے ہو میں ابھی ماروں گا چلو ایسے نکلو بس کر دے بہت تُنہیں آواز اونچی کر لیا بات نیچی رکھ آواز نیچی رکھ نہیں رکھوں گا تو کیا کر لگے تم لوگ جاؤ شاوش میرے پیسوں کے غلام ہو اس بس کر میں ٹریور تجھے کہہ رہا ہوں بس ہڈیاں لے کے آگا اور اس کے موہ پہ مار اس کتے کو ہڈیاں ملیں گی نہ صحیح ہو جائے گا یہ کیا ہڈیاں ملیں گی ہڈیاں ملیں گی پیسے ملیں گے تجھے اور کیا لے کے آئیں گے پیسے تیرے یہی کھڑ گاؤ تو لے کے آتے ابھی پیسے لے کے جاؤ میں یہی کھڑا ہوں انتظار کر رہا ہوں اگر شام تک پیسے نہیں آئے نا تو میں کوئی لیگل ایکشن لوں گا قانونی بس بس آئے بس بس سبر ٹک جاؤ تو لاکھ دیں گے پیسے تجھے ٹھیک پاپا پیسے آہو لاکھ دے دیں گے آپ کو جو پیسے پیارے لگتے نا آپ کو تو بچے پیارے نہیں لگتے نا اور اپنے بھائی بھی پیارے نہیں لگتے نا بے شرم آدمی بے خیرت آدمی غیرت نہیں ہے تجھ میں ابھی تجھے بھی مار ہوں گا اس سے پہلے یہاں سے غائب ہو جاؤ تم لوگ بس کر مائیکل اس سے مجھے مجبور نہ کر کہ میں ہاتھ راؤں ہاتھ اڑھائے گا تو کیا ہو جائے گا کیا ہو جائے گا کیا کر لو گے تم بس ہم جا رہے ہیں جاو شامس چلا بھائی مرسیڈیز میں چلتے ہیں کیوں بھائی مرسیڈیز میں چلتے ہیں باپ کیا ہے کیا مرسیڈیز ابھیو کتے پیسے لیں گے تجھے اس کے پورے خرید کر جا رہے ہیں پورے پیسے لے کیا ہو شام تک نہیں تو کوئی قانونی ایکشن لوں گا سارو کو اندر کراؤں گا پھانسی دوں گا اچھا ٹھیک ہے لے کے جا رہے ہیں پیسے بھی دیں گے تجھے پاپا مجھے بھی پھانسی دیں گے ہاں تجھے تو سب سے پہلے پھانسی دوں گا موٹے گھنڈے نکلے یہاں سے سلیل کا بچہ چلا بھائی آ جاؤ اس جیسے بندے کو کچھ ثابت نہیں کر سکتے بیتے ہم لوگ ٹرک میں آئیں یا ایسی میں آئیں ٹرک کدھر ہی کھڑا رہے ٹرک کو کچھ ہوا نا کانونی کروائی کریں گے اس کے اوپر یہ کتا جو کھڑا ہے نا سامنے کیا بکاس کر رہا ہے بھائی کانونی کروائی کرو کہ تمہارے ٹرک پہ میں تھوکتا ہوں کیا ہے تمہارے ٹرک میں تمہارے تھوک میں کیا ہے سالے زیر کے بھرے ہوئے سامنے کے تجھے دودھ کا پیالہ بھی لکاتے رہو تب بھی تُنہیں یہی کام کرنے ہوتا ہے تیرا موہ تو اور دودھ دل کرتا ہے دل کر رہے گاڑی تیر اوپر چڑھا دوں چڑھا چڑھا تجھے میں پھر بتاؤں گا زلیل کے بچے کیا کر لے گا تُو نیچے روند آ جائے گا کچھل دوں گا میں تجھے کچھل دے گا زلیل کا بچہ گاڑی چلانی آتی نہیں ہے روڑ پر لوگوں کو کچھلتے رہے ہیں گاڑیاں کو چل کے لے آئے ہیں اپنے مو بھی کو چل لے زلیل کے بچے آجا جیمی بیٹھ جا تیرا باپ پاگل ہوگی ہے پاگل کتا جی 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 تاہیم پاگل تُتے بھلی آئے ہم کے ساتھ کیا ایسے کلتے مجھے مار ہے جو ہاں پیسے دے دیں گے اس کو فکر نہ کر اس کی تیری مار کا بدلہ بھی لوں گا میں ویسے مرسیڈیز بھلی فٹ گھاری ہے نا ہاں ٹائٹ اپنے پاس رکھیں گے ویسے پیسے کہاں سے دیں گے میرے پاس تو پیسے نہیں ہے یار گھرش اور بیچنے پڑے نا مجھے تب بھی دوں گا اس کتے آدمی کو پیسے ہاں جب بچوں کو مالتے سلم تو ان کو نہیں آئی ہوگی ہاں شرم نہیں آتی اس کتے کو مجھے مالتے جا لیں مالتے جا لیں اور سلم میری آلی تھی بدلہ لیں گے اس کے اوپر بیٹھ جائیے جب بدلہ لینے کا وقت آیا نا ٹھیک اچھا چھوڑو چھوڑو تم لو کوئی چھنڈے دماغ سے سوچو کیا کرنا ہم پہلے تو ہوتل پہ روکتے ہوں بھوک بہت لگی ہے آہ اتنا چیخوں ہوں در چلو ہوتل پہ روکتا ہوں نا پھر کچھ کھاتے پیتے ہیں سموسے وغیرہ ہیں چلوہ صحیح ہے اس تو چھوڑو یہ کتہ آدمی ہے ساتھ دو ڈسپرین کی گولیاں بھی لے لیتے ہیں پینرڈال وغیرہ بھی لے لیتے ہیں اور گولڈرنگ وغیرہ بھی لے لیتے ہیں جمی بیٹا تو نے کیا کھانا ہے میں نے کچھ بھی نہیں کھانا بس مجھے نا اب پاپا کو پیسے دیں اور ہم لوگ لید لیں گے ٹھیک نا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہم پاپا کے ساتھ نہیں لیں گے بیٹا تیری ماما کا کیا ہوگا بلے جو آئے پاپا ہیں بلے جب بچوں کے ساتھ پیار کرنا نہیں ہوتا تو پیل پیدا کیوں کہتے ہیں بچوں کو اچھا چھوڑ ان باتوں کو جمی بیٹا تو دل پر نہ لے ہم ہیں نا ہم تیرے ساتھ ہیں کچھ نہیں ہونے دیں گے تجھے ٹھیک بیٹا وہ پیسوں کا بجاری ہے اسے صرف پیسے پیارے ہیں ناولاد پیاری ہے اور ایک میلی ٹیچر بھی ان کو پیاری ہے وہ بھی ایسا ہی پیاری ہوگی جس دن پیسے کی بات آئے گی نہ اس کو بھی اٹھا کے مارے گا ہاں دس روپے کی بات بھی آئے گی تو اس کو کہے گا آپ نے میری پینسل چوری کی ہے اس سے بھی لڑ لے گا ہاں جیسے گزے مجھے اس دن کہتے ہیں تجھے دس کی جو پینسل لے کر دیئے اس کے پیچھے مجھے مانے شروع ہو گئے ہیں نہیں یہ کتا آدمی ہے اس کے ساتھ دوبارہ کبھی نہیں رہیں گے ٹھیک نا جی بات ہے اگر سے بندہ مناہ لیتا ہے معافی مانگ لیتا ہے باہر آکے تم سے کوئی بات کی اچھا چھوڑ چھوڑ وہ بابا جی کیوں چھو بیٹھے گئے ہارٹ اٹیک ہارٹ اٹیک تو نہیں آگیا نہیں بیتے میں کیا بولوں آج تو ملی عزت کا کبارہ ہو گیا میں نے کونسی عزت تھی بابا جی آپ کی روز تو گاڑیاں ٹھوکتے ہیں روز بیستی کرا تھے کوئی بات نہیں نیا شوروم بنائیں گے ہم لوگ دونوں میں اور ٹرائیور اس میں آپ کو ایک ایم ڈی ایم ڈی ہوتا ہے ویسے ہوئے شوروم میں باتہ نہیں جو بھی بڑی سیٹ ہوتی ہے اس پہ آپ کو بٹھائیں گے ٹھیک ہے بیٹے ٹھیک ہے ویسے اب صفائی کرنا ہے شوروم میں اور آکے سیٹ پہ بیٹھ جانا نہیں بیٹے دیکھو یہ تھے تو نہیں کرو ایکسیڈنٹ ہو جائے گا پھر اہنا ہو ہم بھی مرے ہوں اچھا بیٹے ابھی کدر جا رہا ہے تو بیٹے ابھی تو جا رہا ہوں سینڈی شورز سدھر ہی رہیں گے ابھی مایکل کے گھر تو جا نہیں سکتے او بھائی اس کو شام سے پہلے پہلے پیسے دینے نہیں تو نیگل لیگل لوٹس لے کے مارے گھر کے دروازے پہ پہنچا ہوں گا ہم کو جیل میں جائے گا ہم کو پاپا جتنا کتا آدمی ہے نا مجھے پتا ہے سارا اس کا بات سنو اگر وہ ہماری بات نہیں مانتا اور جتنے پیسے ہم دے سکتے ہیں تو ہم دیں گے ٹھیک ہے میں کہہ رہا ہوں میری بات سنو میرا جو گھر ہے اس کا بہت اچھا سودا ہو رہا ہے ٹھیک ہے وہ میں بجھ دیتا ہوں تو تو کہا رہے گا اور میں تیرے گھر رہ لوں گا بی بی میری پیسے بھی وہ میں کہی رہتی ہے تو قرائے پہ لے لیتا ہے گھر قرائے پہ بھی لیا جا سکتا ہے اب بات عزت پہ آگئی ہے تو اب سب کچھ بیجنے کے نہیں نہیں مامو گھر سار نہیں بیشتے ہم نے ماما سے بھی تولے پیسے مانگتے ہیں وہ تولے ٹلائے ہو جاتے جکے پاس تو اور پھر وہ کتہ پڑ جائے گا اس کو ہاں جے تو ہے جے تو کیونکہ تری ماما بھی تو یار اس ہی کے پیسے نکال کے دیں گی نا مامو تو ہم بھی بچاری سلیف اور پاپا ہر وک ان کی بیسکلتے لیتے ہیں ہاں یار جے اچھی بات تو نہیں ہوتی نا چلو یار جاتے ہیں ابھی چھوڑو یہ ساری باتیں آدھ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے ریلیکس ہو جاؤ ایک کام کریں گے نا جا کے بابا جی کا ٹرک نہیں ہے اسے پھوڑیں گے تھوڑا کہیں گے کائلونی کاروائی اس کے اوپر کر دیں گے الٹا کے اس ڈال دیں گے اس پر چیک ہے جیسے بھی ہو سکتا ہے نا ہاں ہو سکتا ہے پر بیتے اس سے نہیں ہوتا مجھے پتہ ہے بیتے چلو برحل کچھ کرتے ہیں یار اس کا بھی تو کوئی ویک پوائنٹ ہوگا جس کی یہ بات مانتا ہوگا بیتے ہاں ایک کام کرتے ہیں نا جیمی کی ٹیچر تیری ٹیچر کی بات مانتا ہے وہ کوئی نہیں میلی ٹیچر سیچر کی نہیں مانتے بات ماما کی مان لیں گے تھوڑی بہت ہاں تیری ماما سے بات کرتے ہیں یہ بات کی نا تُو نے جیمی مامو آپ کال کریں نا ماما کو ہاں چلو میں کرتا ہوں کال یا تُو کر لے نا بیٹا میرا تو بیلنس ہی نہیں ہے ٹھیک میں کلتا ہوں ہیلو اسلام علیکم ماما ہیلو بھالیکم اسلام میرا بیٹا جیمی کام پہنچے گاڑیاں لے آئے ہو ماما آج ہم کے ساتھ بہت بھولا ہویا پاپا نے مجھے مال ہے کیا ہوگے بیٹا کس نے مارے پاپا نے کیوں مارے ویسے چھتے ہو گئے ہیں ایسے نہیں بھولتے بیٹا پاپا کے بارے میں پاپا ہے نام کے مجھے ہوتے لٹا کے لاتے ماری ہیں جو کیا غلطی کیا آپ نے کیا قصور کیا میرے بیٹے نے میں نے کچھ بھی نہیں کیا عام لوگ آئے تو گاریاں عام کے ڈھوک گئی تھی گاریاں کسے ڈھوک دی بیٹا تم نے میں نے نہیں ٹھوک گئی وہ عام کا ٹراک والا انکل ہے ایک انیواز چلا رہا تھا تو تو پھر بیٹا پاپا نے تمہیں کیوں مارے تمہاری تو کوئی غلطی نہیں اس میں میری کوئی غلطی نہیں تھی بس مجھے ماتے جا رہے تھے ماتے جا رہے تھے میں نے کہا ہے ہم کی گاریاں ٹھوک گیاں تو اور پیاری لگ لیاں یار سیدھی سیدھی بات بتا کہ آپ نے اسے یا انہیں کیا نام مائیکل کھتے کو یہ کہنا ہے کہ ٹریور سے معافی مانگے اور فلانکلین کے پاؤں پڑے ہمارے آگے روئے گڑ گڑائے بھیگ مانگے یہ کہا ہے ہاں ان کو کہنا بھیگ مانے ہمارے آگے بیٹا بتا ہے نا تمہیں اپنے پاپا کا وہ کسی کے آگے بھیگ نہیں مانگتے ہاتھ نہیں پھیلاتے ہاں تو کیا ہے پھلانے تو پہتے نا جیسے تو نہیں ہوتا نا ماما ہاں نہیں تو ہم قانونی نوٹس بھیجیں گے لیگل قانونی کاروائی کریں گے ہم اس کے اوپر سارے گھر والوں کو اٹھا کے لے جائیں گے وہ کسی باتیں کریں ٹریور بھائی ہے ٹریور بھائی کو فون دو بیٹا ڈیٹ لیول بھائی یہ لیں ٹاتو جی ٹریور بھائی ہاں جی میں وہ کہہ تھا نا کہ ہم قانونی کاروائی کریں گے نوٹس آپ کے گھر کس بات پر قانونی کاروائی کریں گے ٹریور بھائی اب اس نے ایک تو بچے پر ہاتھ اٹھایا ہے اپنا بچہ ہے ان کا ہاتھ اٹھا سکتے ہیں نہیں اب بچے بچہ بھی آواز اٹھا سکتا ہے اپنے حق کے لیے لڑ سکتا ہے دیکھیں ٹریور بھائی آپ آپ ویسے غصے کے بہت تیز ہیں انہوں نے ویسے کچھ کہہ دی ہوگا آپ ویسے زیادہ غصے میں آگئے ہوں گے کوئی بات نہیں ہے آپ معافی مانگ لیں اپنے بھائی سے مانگ لیں یہ بگرک بندہ ہے میرے ساتھ بیٹھا ہے سفید بال ہوئی ہیں اس کے اس کے ساتھ اس نے بتتمیزی کی ہے اس کا ٹرک تھوڑا ہے پھوڑا ہے اس کی کبائی کا ذریعہ واحد اس نے خراب کر دی ہے اب اس کے خلاف ہم قانونی کاروائی کریں گے اسے اندر کریں گے اور اس کے ساتھ پھر جو پولیس کرے گی وہ آپ خود جانتی ہیں جی مام پال پال دیکھے نا انہوں نے اتنا قصور گیا پاپا کی دو کلولو 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 والی گھار یہ توڑ لی ہیں ہم نے توڑی ہے یار راستے پہ آتے ہوئے راستے پہ آتے ہوئے کچھ ڈاکو لٹے رہے آگے تھے ہم یہ کہہ دیں گے پولیس والوں کو دیکھیں آپ اس طرح کی غلط بات نہیں کریں ٹریور بھائی جو اپنے نقصان کیے وہ تو آپ بھر دوں گا آپ بات سنیں اس نے بچے کو مارا ہے میں اس کو اندر بھی کروا سکتا ہوں میں آپ کو یہی بات کر رہی ہوں نا کی میں بات کروں گی مائیکل سے لیکن آپ پلیس آپ بھی غصہ نہیں کریں نا تھوڑا ماما جے لیں آپ مامو سے بات کریں ہاں دے در اسلام علیکم باجی وہ میں کہہ رہا تھا کہ یار اس نے مجھے بھی بہت گالیاں دی ہیں کیا کہے آپ کو مجھے گندی گندی گالیاں دیاں ماں بہین کی ہاں تو اور ماما آپ پاپا کو بس جے کہیں نا آپ نے ایسا کیوں کیا آپ کو سرم نہیں آتی بچے کو مارا ہے اور میرے بھائی کو گالیاں دی ہیں سرم نہیں آتی اپنے بھائی کو گالیاں دی ہیں بزرگ سے بتمیزی کی ہے کیا مطلب یہ دیارے آپ کے ساتھ کیا ہوئے گا آپ کیوں کیڑے زبچاک ماریں گے تب پتہ چلے گا ہم کو آہ اس دن یہ پیسے کام آئیں گے یہ اس کے مایکل کے جن پیسوں کو لے کے پوجھ رہے سالہ ہاں جو بات کہا لیتے ہاں چلو بیٹا تم نے میری آنکھیں کھول دی میں بات کرتی ہوں مائیکل سے میں کان کھینچ کھینچ کے لمبے کرتی ہوں اس کے بچ سر چڑھ گئے ابھی کہاں پہ آپ لوگ سب ابھی آم جنگلوں میں بھٹک لیں بیٹا کہاں بھٹک رہے ہو جنگلوں میں جنگلوں میں آم پھیڑ لیں ایسا ہی کچھ سیر کھا جائے آم کو بات چاہی ہو جائے آم کے ساتھ بیٹا ایسی باتیں نہیں کرو تم واپس آجا دیکھو میں تمہارے پاپا کو میں تمہارے پاپا کو نہ سیدھا کرتی ہوں بس ہو گیا بہت ہو گیا آہ 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 تو ان کو سیٹ کرنے سے بابی آپ میری بہنوں کی طرح ہیں مائیکل کی آپ نے صحیح کھان کی چاہیے کرنی ہے اگر آپ نے اگر جیمی کو کچھ ہو گیا تو آپ ذمہ دار ہوں گی اللہ نا کریں کیسی باتیں کریں ٹریور بھائی بیٹے 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 سے ایک بات ہے کیا بات انکل بیٹے بات یہ کہ ہم لوگ نا کرتے ہیں یہ گاریاں واپس لے جاتے ہیں اور نا ان سے ایکسچینج کرا آتے ہیں دو گاریاں جو دو ہی خراب ہے نا ہاں یار وہ تو ایکسچینج بھی کر دیں گے کہیں کہ پہلے سے پیس نی فالٹڈ تھا بٹیے بیٹے تھوڑے ایک سکنڈ جمی بیٹا وہ دودھ اپل گیا چلو میں پھر کال کرتی ہوں تمہیں بیٹے میں یہ کہہ رہا ہوں نا وہ ہم کریں گے پیسے ایسے لگائیں گے تو تھوڑے پیسے تو اس کو دینے پریں گے بندے کو چینج کرانے کے لیے آئی آپ ٹھیک کہہ رہے کچھ پیسے تو ہے میرے پاس کچھ میں لون لے دیتا ہوں بینک سے دو کرو دو کرو دو کرو دیکھو دو کرو روپیہ ایک ایک کرو رکے گاری کا ہوگا چینج کرنے پر ٹھیک ہے کوئی مسانی ہے ٹھیک ہے پھر میں کرا تا ہوں چینج اس کے پاس واپس جاتے ہیں مایکل بیٹے کے پاس تو اس سے چینج کرا اسے لے کے جاتے ہیں گاریاں واپس دو یہ والی اور واپس چینج کرا کے لاتے ہیں اس سے کیا پوچھنے دونوں گاریاں خراب ہیں چابیاں اپنے پاس ہیں کیا جاتے نکال لیتے ہیں اس سے کیا پکھتے آپ اس کی کیاchw поہ آپ کو اک کتے کی چلو ٹھیک ہے بیٹے اتنی دور پھر وہ سے بھگا کے لائے یار پہلے آئیڈیا دے دی تے نہیں ہی سمندر کے پاس روک کے پہلے کھانا چاہنا کھاتے ہیں پھر چلو کھانا کھاتے ہیں یہاں پہ ہوتلے پاس میں چلو پھر دھابا آگیا جی جی چاچو جی بھلا دھابا ہم کو بڑا پیالو لگتا ہے ہاں یار اسی لیے یہاں لائے ہوں جی تو بھلا پیالی ہوتل ہے نا ہاں یار ادھر بہت اچھا کھانا ملتا ہے بیتے چھوڑو یار کی خرچے کر رہے ہو یار بیتے کچھ سنیوں تا بابا جی آجائیں آپ ایسے سیریوس لے رہے ہیں اس کا روز کا ہوتا ہے یہ ایسے کرتا تھا بچپن میں مجھے مارتا تھا یہی باتیں ہوتی تھی اس کی چھوڑ دیں آجائیں بیٹھیں کھائیں اس کو فرق نہیں پڑھ لاؤگا بھی وہ بیٹھا ہوگا آرام سے سکون سے جا کے سو گیا ہوگا اپنے گھر میں چلو بیتے پھر کھانا آدھر کراتے ہیں اور کیا آہ کیسے تھی سیکھ کباب جمی بہت مزگٹھے یار مامو تو ایسے زگر سے کھلاتے ہی نہیں ہیں ہاں بیٹا چاچو کی ساتھ رہے گا تو عیش کرے گا مجھے تو بالکل پسند نہیں آئے سڑے میں سیکھ کباب ہاں تب ہی چھے پلیٹ کھا گیا ہے ہاں تو تب ہی تو چھے کھائیں نہیں تو زیادہ کھا لیتا نا ہاں چلو اٹھیں آجائیں جائیں کام کریں کوئی نظام شزام بنائیں نہیں تو پولیس آجائے گی یہ ہی سر لے گی ہم میں پاس یہ مایکل باپ فری ہو رہا نا قسم سے میں دل کا تھا اتنی مسکو گالیاں دھو نا آتھے کیا گالیاں دے گا تو در تو دین ہی تونے ادھر چپ کر کے کھڑا ہوئے جی نماز پڑھنے لکھا بسکار ہوئے اچھے گھرانے کا لڑکا ہوں اس لیے لحاظ کر لیتا ہو چلوٹ جی جی میلے مامو اچھے گھڑا آنگے کا لڑکے ہیں آجائیں کو پتا ہے نا سب میرے بارے میں میرو بچوں چلو آجو جی میلے چل میں تجھے بھی اٹھانا پڑے گا آجا آجائے بابا جی چلے مزی کی تھی یار بود کباب پیٹ بھڑ گیا یار خود کھلاو تھے تو بس پھر پیٹ بھڑ جاتا اس کا پیٹ بھڑ گیا آئے 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 ایسا اسے کرتا تھا شودہ آدمی شودیاں مارنے سے باز نہیں آتا میں چپو جا اور میں جو روزنگ کو ڈھابے سے دالے کھلا تو دیمج کتنا ہوئے دومر چپو جا یار آف ڈیمج تو یار بہت گندہ ہوئے مجھے تو لگتا ہے ایک کروڑ سے بھی اوپر لگیں گی شام ہوگی ہے بیٹی ہاں یار شام ہوگی ہے چلو پیسوں کو کچھ نظام کریں میں پیسے لاتا ہوں میرے پاس ہوں گے تقریباً یہ کوئی پچاس لاکھ میں دے سکتا ہوں واقعی گھرشر بیچنا پڑا تو دیکھتے ہیں سی دی سی بات ہے سو باتوں کی میں کہہ رہا ہوں کہ پچاس پچاس لاکھ دونوں ڈال لیتے ہیں اور پچاس پچاس لاکھ تو لون لے لیتے ہیں بینک سے اب یار بینک نے لون دے بھی دیا تو بعد میں یار ہم کیسے لون چکائیں گے بیٹے دیکھو بات اتنی ہے بیٹے کہ ہم پیسے لے لیں گے ایک کروڑ کسی طرح کر لو ایک گاری کا اور دوسری گاری کا دوسرا کروڑ دو کروڑ لگیں گے دوسری تو گاری اتنی ڈیمنج ہوئی بھی نہیں تھی بس یار وہ میرا ڈرائیونگ آج کل کمزور ہو گئی ہے تھوڑی یار برات رکھے کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں بابا جی ہو جاتا مجھ سے خود ہو جاتا گاڑیاں ٹھوک جاتی ہیں کوئی بات نہیں ہوتا رہتا ہے آئم سوری یار میں نے بھی بدنمیزی کی تھی آپ سے نہیں یار وہ بیٹے بس بورا ہو گیا ہوں اب چلانے نہیں ہوتی کاری یار ہاں تب ہی کہہ رہا ہوں نا آپ کو وہ چپراسی رکھیں گے اپنے نئے شوروم میں یار بکواس نہیں کرو یار چپراسی نہیں درائیور رکھ لینا یار بیٹے نا یار استغفراللہ یہ کام دوبارہ یہ غلطی میں جیتے جیتوں نہیں کروں گا نہیں یار ایج کلائے میں آتومیتک ترک یہ پرانے زمانے کا ترک ہے میر سے چلتا نہیں ہے تم بھی چلا ہوگی تم سے بھی نہیں چلے گا بیٹے یار ویسے فرنکلن تیرے میں بھی وہی بات ہے مائیکل کی طرح پیسوں کے لیے لال جی ہے بس کار تسو کے لیے لال جی ہے بیٹے یہ ویسا بندہ نہیں ہے بیٹے بابا جی پہچانتا ہے مجھے تو بس ہر بندے کو ایک ہی ترازوں میں تول رہا ہوتا ہے صالح چلو بیٹے اب بیسے لو پھر کام مکایاں شام سے پہلے اس کو دیں گاڑیاں لے آتے ہیں ابھی ادھر شوروم سے پہلے پیسے تو لے کے آجا اپنے جو تیرے گھر میں مجھے چھوڑ کے آنا میرے گھر میں لے کے آتا ہوں پیسے چلو تم ادھر سے پہلے یہ ٹریور کے گھر سے پیسے لیتے ہیں پھر تیرے گھر جائیں گے اور پھر یہ جمی کے گھر سے لیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کے بعد مائیکل کے پاس جائیں گے میرے تو بینک اکاون میں پڑے ہیں کسی بھی ایٹی ایم مشین سے نکل جائیں گے یہ دکان ہے ادھر سے نکلوا لیں گے پیسے ہاں یوٹن لے لیتا ہوں چلو بیتے جلدی لے کے آنا ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں لے کے آتا ہوں آپ چلو بھائی بریف کیس میں ڈال لی ہے چلو انہی پیسوں سے گاڑی ریکاور کرتے ہیں ہم یہاں سے چلے جائیں گے نورت انٹرن وہاں چلے جائیں گے یہاں سب لالچی لوگ رہتے ہیں ہماری دنیا ہی نہیں ہے یہاں پر بیتے بیتے بات سنو لالچی لوگ لوگ تو ہر جگہ ہوتے ہیں بیتے ینگتن چلے جاؤ یا دنیا سے باہر چلے جاؤ سپیس میں چلے جاؤ لالچی لوگ تو ہر جگہ ہوتے ہیں کیوں بیتے فرنکلن آپ صحیح کہہ رہے ہیں واقعی بندے کو احساس کرنا چاہیے چیزوں کا کیا آنی جانے والی چیز ہوتی ہے اب دیکھیں یہ ہم پہ اتنی مسئیبتیں پڑی ہوتی ہیں ہم کبھی مائیکل ساتھ نہیں چھوڑتے کچھ بھی ہو جائے چاہے بیتے ساتھ تو دیکھو اس نے بھی نہیں چھوڑا لیکن اس کا نقصان ہوئے بیتے اب وہ بھی تینشن میں ہوگا ایسا تو ہوتا ہے نا تو بندہ کنٹرول کرتا ہے نا یار بابا جی دیکھیں ایسا بھی کون سا خصہ کے مارنے بھی آ رہا تھا سب کو یار مجھے پتا ہے نا میں بڑے بڑے لوگوں کے پاس کام کرتا ہوں ابھی اللہ نہ کرے کسی کو ایسا دن دیکھنا پڑے بیتے وہ بہت بہت زیادہ بکواس کرتے ہیں یار غریبوں کے ساتھ یہ تو پھر بہت اچھا ہے یار اچھا یار بابا جی غریب ہوں ہے شکر ہے اس نے مجھ پہ ہاتھ نہیں اٹھایا یا تم پہ وہ اٹھا جاتا تھوڑی دیر آپ رکھتے تو صحیح وہاں پہ نہیں بیتے چلو آو یار بس جاتے ہیں نا یہ گاڑیاں ٹھیک کر آکے اس کے موہ پہ مارتے ہیں ٹھیک ہے بیتے بس ٹھیک ہے پھر جاتے آپ نہ کئی بزنس شروع کرتے ہیں بھول جاؤ یار جو گزرا ہوا مازی ہے بھول جاؤ بھرا خواب سمجھ کے بھول جاؤ چلو پھر مایکل کی آپ یہ ٹریور کی منگنی کی بھی تاریخ وغیرہ دے دینا ہمیں آج تیرا بچہ ہے فرینکلین کیسی باتیں کر رہا بھائی میرے اپنے بھانجے کو میرا بچہ بنا رہا ہے اس ہی کیسی باتیں کر رہا ہے جائے اس بات نہیں کریں اس کو اس کو پڑایا نا سمجھی کبھی کیا اوور ایکٹنگ کر رہا ہے بھائی میں ویسے بھی سے اپنا ہی بچہ سمجھتا ہوں میری بہن کا بچہ خون ہے میرا جے جے ٹھیک نا بھلی باتیں نہ کلیں میں خود ایک بلا آدمی ہوں بچہ نہیں ہوں کسی ہاں ٹھیک نا آج سے میلا کوئی پاپا نہیں ہے ٹھیک نا ایسا نہیں کہتے یا جیمی بیٹا تھوڑا کنٹرول کرتے ہیں نا آپ لوگ نے میلے اندر جو باتیں ڈال دی ہیں تو پھر مجھے اور غصہ آ رہے پاپا بھے کونسی باتیں ڈال دی ہیں بھئی ہم نے تری ماما کیا کہا ہے کہ پاپا سے بتمیزی نہیں کرتے آپ نے مجھے بتایا نا کیا بتایا میں نے بتمیزی کرو استغفراللہ استغفراللہ کتنا جھوٹا ہے جمعی تو میں نے کب کہا ہے تجھے پاپا سے بتایاں سے سیدھا جانا نا یہ راستہ ہی جاتا ہے تمہارے سوروں یہاں سے مجھے یاد ہے موٹر ویسے راستے جاتے ہیں سیدھے بہت زیادہ غلط کر دیا یار میں نے پیسوں کی لالچ میں اندہ ہو جاتا ہوں میں غلیل کا بچہ ہوں میں پورا کیا کر دیا یار میں نے میں تو ایسا تھا ہی نہیں یار میں کیوں ایسا ہو گیا ہوں کیوں بیج سی کر دیا یار میں نے ایک بزرگ آدمی کی آئی ڈونڈ نو یار پتہ نہیں مجھے کیا ہو جاتا ہے چند ٹکوں کے لیے ویسے ٹکوں کی بات نہیں ہے یار وہ پریزیڈنٹ کی گاڑیاں اور اس کی ماں بہن کر کے لے آئے ہیں لوگ میں کیا کروں اب پیسے بھی نہیں ہے میرے پاس وہ لوگ بھی چلے گئے ہیں سب لوگ اپنے چھوڑ گئے ہیں لالچ میں جھی رہا ہوں میں بس چھوڑو یار اگر کوئی چیز ڈیمیج ہو گئی ہے تو ہم لوگ ساتھ مل کے اس کا حل نکالتے ہیں میں غصہ کرنے لگ گیا ہوں یار میں ایسا نہیں تھا یار پتہ نہیں کیا ہو گیا مجھے ایسے کی لالچ نے اندہ بنا دیا مجھے یار کال کرتا ہوں اگر کال اٹھاتے ہیں تو ہلو ٹریور کالی نے اٹھا رہا یار کیا فائدہ یار کوئی بات نہیں میرے ساتھ یہی ہونا چاہیے جو کیا ہے نا میں نے اس کا یہی صلاح ملنا چاہیے مجھے ایسے اکیلا ہی مرنا چاہیے مجھے جیمی کو میں نے ٹھیک رہا لے کے دیا گیا جیمی کو کال کرتا ہوں شاید وہ اٹھا لے پر میں نے اسے جتنا مار ہے نا اٹھانی نہیں چاہیے اسے اگر اٹھا لی تو واقعی یار گریٹ مین ہلو جیمی ہلو اسلام علیکم کون بات کرنے ہیں آپ تیرا باپ بات کروں بیٹا میں نے آپ سے باہر نہیں کرنی ٹھیک نا پھون بان کریں بیٹا ایک بات سن لو پلیز سوری بیٹا ان کو کہو سوری آجائیں واپس آجائیں پلیز بیٹا پلیز دیکھو باپ کے ساتھ ایسے تو نہیں کرو نا بیٹا پلیز باپا دیکھیں آپ نے ہم کے ساتھ اچھے نہیں کیا ٹھیک نا بس لافز دلیل کے بچے نے کال ہی کاٹ دی ہے یہ ہی ہونا چاہیے میرے ساتھ کس کی کال تھی بھائی مامو وہ پاپا کی کال تھی کیا کہہ رہا تھا اب کہہ لے تھے کہ سوری میں نے کہا ہم نے آپ سے باہر نہیں کرنی ہاں تو بیٹا باپ ہے تیرا سوری کہہ رہا تھا تو مان جانے چاہیے سوری کہہ رہے ہمیں مان جانے چاہیے پورے دن زلیل ہوتے پھر رہے ہیں ہمیں آخر پر کیا سلہ ملے بیٹے میرا ٹرک چوری کرا دی ہے اس نے بیٹے کچھ نہیں ہوتا آپ کے ٹرک کو دیکھتے ہیں آس پاس کھڑا ہوگا یہ ہوتا نا بابا جی دیکھیں اب آپ نے اس کی کروڑوں کی گاڑی ٹھوک دی ہے اس نے آپ کا ٹرک چوری کر رہا ہے تو آپ کو دیکھیں یہ کھڑا ہے یہ کھڑا ہے آجا آجا نہیں رو آجا ازر آجا فرنکلن تو تو ایک بات کو اتنا اوپر لے جاتا ہے آجا اسے پیسے دیں آجا چلو چلو پیسے دیتے ہیں آجا پیسے لے آ فرنکلن پیسے دیتے ہیں اس کو یہ کھڑا ہوئے سوری ایم ریلی سوری معاف کر دو مجھے کیا معاف کر دو مجھے تو اپنے پیسے پکڑ ہمیں جانے دے ہمیں تو معاف کر دے مجھے معاف کر دو تم لوگ سوری میں نے بہت غلط کیا ایم ریلی سوری پلیز معاف کر دو ایک یار ہم نے تیرے پیسے کھائے ہیں غلط ہم تھے ٹھیک ہے تو اپنے پیسے لے ہمیں جانے دے مجھے پیسے نہیں چاہیے بس ایم ریلی سوری کوئی بات نہیں ہم خود منیج کر لیں گے ایم ریلی سوری میں سب سے معافی مانگتا ہوں بابا جی ایم ریلی سوری کوئی بات نہیں بیتے ایسا ہوتا رہتا ہے کوئی بات نہیں بات تو ہے نا بابا جی دیکھیں اس نے ہمارے سب یار تمہیں فرینکلین میں پیسے دوں گا نا صبح پیسے کتنے دے گا یار جو تمہاری تنخواہ ہے بونس کے ساتھ اچھا بونس کے ساتھ دیکھا پھر میں نے تو جب ماف کر دیا یہ پیسے لے آیا ہم جو پیسے تجھے چاہیے تھے نا نہیں نہیں یار مجھے پیسے نہیں چاہیے لیکن اب ہم لے آیا اب تو لے گا ہمیں دل گردہ جو بیچنا پڑا ہے ہم لے کے آیا اپنے سامان قیمتی سامان بیچ کے ہم پیسے لے کے آئے جیسے تم اب کہتے ہو بھی رہتا ہے ابھی صبح جائیں گے چلو یار شکر ہے تم لوگوں نے مجھے معاف کر دیا مجھے تو نہیں لگتا تو تم لوگ مجھے معاف کروں گے بٹ ہم مشکل تھا ہمارے لئے تھوڑا لیکن ہم نے کہا چلو انسان ہو غلطی ہوگی ہے نہیں تو ہم تینوں میو کے تمہاری جو کٹ لگاتے نا قسم سے ہڑیاں توڑتے تھے تمہاری ابھی لگا لو یار ابھی لگا لو نہیں 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 کوئی بات نہیں چلا ڈینر کرا کوٹ شوٹ ختم چلو بیتے پھر صبح گاریاں لے آئیں گے ٹھیک ہے نہیں نہیں بابا جی کوئی مسئلہ نہیں لے آئیں گے وہ پرائم منسٹر ہے انسان ہی ہے نا ڈیلے کر دیں گے تھوڑی گاڑی اور کیا آہ ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں پاپا جی آپ کو پہلے سوچنے چاہیے تھا یا دیکھو بک بک نہیں کرو چینی ابھی میرا غصہ ٹھنڈا ہوا تو آبویس کی ایسے نہیں کرو تم پھر اٹیٹیوٹ دکھا رہا ہے بچے کو مارے گا کیا پھر یار نہیں کرتا یار ایک تو فرینکلن بہت سر چڑڑا ہے آج کل چلو آو ناشتہ ڈینر کرتے ہیں آجا آجاو میرے پیچھے پیچھے تیرے پیچھے کیوں آئے ہیں بھئی میرے پیچھے آو چلو بھئی ہیٹر بھیٹر آن کرتے ہیں کمرے کا بچارے سارا دن گھومتے رہے ہیں اٹھنڈ پہ میں یہاں پہ بیٹھ کی ٹیچر سے باتیں کرتا رہا ہوں اب ان کو یہاں پہ کھانا شانا لاؤ کے دیتے ہیں رات کا ہیٹر بغیرہ آن کر دی ہیں میں نے اور یہاں پہ سارے سو بھی جائیں گے رات کو آرام سے اور صبح جائیں گے اور گاڑیاں لے آئیں گے پیسے جیسے میں نے لے لیا ان سے پیسے تو لینے تھا یہ کیا میری بیوی کی کال آ رہی ہے مینڈا کی ہلو 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 جی کیسے آپ ہاں میں ٹھیک ہوں مینڈا تم بتاؤ جی وہ غصہ ٹھیک ہوا کچھ آپ کا ہاں غصہ ٹھیک ہو گیا پیسے لے آیا تمہارا بھائی ہاں جی وہ بھائی آئے تھے گھر پہ تو پیسے دے دیئے میں نے آپ کے ان کو میں نے کچھ نہیں اس مانے آپ کا غصہ سے ہی ہو جائے گا واہ زلیل کی بچی واہ زلیل کے بچے میرے پیسے لے کے آگئے ہیں چلو یار جانے دو چھوڑو یار میں نہیں پتہ لگتا مائیکل کو فکر نہیں کر اس کے پیسے لے گیا پیسے کہاں سے لائے تمہیں پیسے ہم نے اپنے گھر بیچے ہیں کنگڑے ہو گئے ہم غریب ہو گئے ہم اب اچھا غریب ہو گئے فرینکلین پیسے کہاں سے دیئے تم نے بھئی گردہ بیچے ٹھیک ہے اور اپنی ٹانگ کا آدھا حصہ بیچے اور دیکھ لے گردے والی جگہ پہ آپ بھی داغ بنا ہوئے اور میں نے اپنے سارے زیور بیچے اس وجہ صرف تجھے پیسے دیا میں نے اور مامو میں نے جو اپنا دیل بیچے ہے بیٹا دل لے کی ہے کوئی اور چیز ٹرائکر فیپڑا بیچے میں نے تو دو دو دیل ہیں چھوڑ سا بیٹے اور میں نے اپنا سارے کچھ بھی نہیں بیچے بیٹے میں نے تو اسلام علیکم امید کرتا ہوں سبھی ٹک ٹاک ہوں گے آپ لوگ سوچتے ہوں گے پتہ نہیں کیسا یوٹیوبر ہے دس سال بات اس کی ویڈیو آتی ہے تو اس کی مین ریجن یہ ہے کہ سب سے بڑی مین ریجن ہے ہماری گیم کے اندر بہت زیادہ مسئلے چل رہے ہیں ایک تو ہم یوز کر رہے ہیں تو اس کے اندر بہت زیادہ بھند آتے ہیں تو وہ آپ لوگوں کو مینج کرنا پڑے گا تھوڑا ٹائم بات آتی ہے اور ایک دوسری وجہ جو ہے مین ہماری کے بڑی ویڈیو اسی وجہ سے نہیں بناتے یار کہ آبویسلی انٹرنیٹ آج کل آپ لوگوں پتہ کتنا بڑا مسئلہ ہے تو وہ اپلوڈنگ میں زیادہ مسئلہ کر جاتا ہے ہمارا انٹرنیٹ اور تیسری جو بات ہے کہ ہم کرنے والے کیوں انے تو آپ لوگ اس کے اندر اپنے سوال پوچھ سکتے ہیں اور ہیش ٹیک کیوں انے یوز کر کے آپ لوگ سوال پوچھ سکتے ہیں اور باقی کہنا یہ تھا کہ نیچے آپ کو ملیں گے بیسکلی ایک گیمنگ بلاغ ہے جس کے اوپر آپ کو گیمنگ کے ریلیٹیڈ انفرمیشن ملے گی گیمرز کے ریلیٹیڈ آپ کچھ بھی بول سکتے ہیں تو اس کے اوپر میں اپلوڈ کر دوں گا وہ آرٹیکلز وہ لکھے ہوئے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو باقی آپ بتانا ویڈیو کیسی لگی یار آج میں نے تھوڑی بڑی ویڈیو بنانے کو کوشش کی ہے تو چالس سے تو اوپر کھینچ دیئے ویڈیو تو اگر آپ لوگ کو پسند آئے تو یار اس پر ایم کرتا ہوں میں دو سو لائکس تو یار ہو جانے چاہیے اور کمنٹس بھی آج کل آپ لوگ نہیں کر رہے ہو تو یار جتنی سپورٹ آپ لوگ انہیں شروع میں سٹارٹنگ میں دکھائی ہے نا یار وہی سپورٹ دکھاؤ یار آپ لوگوں سے اسی سپورٹ کی امید ہے بس آپ کی سپورٹ یہ ہے جو مجھے انکریج کرتی ہے اور ویڈیوز بناو انٹرنیٹ کراو تو مجھے تو انٹرنیٹ قسم سے دل بھی نہیں کرتا کرانے کا اتنے پیسے لگانے کا بھی انٹرنیٹ پیکج کراؤں اور پیسے لگاؤں لیکن آپ لوگوں کی سپورٹ دیکھتا ہوں تو اس کے بعد یار دل کرتا ہے واقعی ویڈیو اپلوڈ ہونی چاہیے تو آپ لوگ کمنٹ کرنا بھی یار چھوڑ دیئے اتنے سارے ہمارے پرانے سبسکرائبرز ہیں جن کے کمنٹس میں دیکھنا چاہتا ہوں اور ان کے کمنٹس نظر نہیں آ رہے ہوتے برحال بائی دووے جو نئے لوگ بھی ایڈ ہو ہیں ہمارے چینل کے اندر یار تھانکیو ویری مچ اور آپ سب کو دل سے شکریہ کہنا چاہتا ہوں آپ لوگ ایسے ہی سپورٹ دکھاتے رہو آپ بس اچھا کمنٹ کر دیا کرو میں پڑتا سارے کمنٹس ہوں ریپلائے میں اس وجہ سے نہیں کرتا یار کیوں میں نے رکھ دیا ہے نا بس اس کے اندر انشاءاللہ سب کے سوالوں کے جواب ہوں گے اور بائی بائی یار ایسے ہی سپورٹ دکھاتے رہو لب یو آل اور جس طرح آپ نے سٹارٹ میں سپورٹ دکھائی تھی یار ویسی سپورٹ دکھاؤ یار اس ویڈیو پر مجھے کمنٹس بھی نہ یار سو کمنٹس تو ہو جانے چاہیے بائی دووے مساک کر رہا ہوں آئی نو اتنی جلدی ہو نہیں سکتے سو کمنٹس اور دو سو لائکس بٹ یو نو یقین خدا پر ہو اور آپ لوگوں پر فروسہ ہو تو یو نو ہو سکتا ہے بائی بائی اللہ حافظ جواب میں یاد رکھنا پر بھائی کو سبسکرائب کر تو چینل پر نئے ہو اور ویڈیو کو لائک کر دینا اگر پسند آئیے تو